بلتستان میں ازاداری کی تاریخ جتنے پرانی ہے یہاں شبیہ تابوت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے ملک کے دوسرے حصوں کے برعکس بلتستان میں آشورہ پر تازے کے بجائے شبیہ تابوت برامت کیے جاتے ہیں شبیہ تابوت بلتستان بر میں مقام سطح پر ہی تیار کیے جاتے ہیں شبیہ تابوت بین ہی جنازے کی شبیہ ہے جو اصل جنازے کے مشابہ بنایا جاتا ہے شبیہ تابوت کی شبیہ پر خوصورت رنگین کپڑے اور چادریں ڈالی جاتی ہیں کربلا میں شہدتوں کی نسبت سے محرم کی تمام شبیہ تابوت پر سرخ چادر یا کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے شبیہ تابوت کے لئے بہت زیادہ احترام دیا جاتا ہے تمام امام بارگاہوں میں اسے رکھنے کے لئے مخصوص کمرے بنائے ہوتے ہیں شبیہ تابوت والے جلوس کو علم کے جلوسوں کی نسبت آگے رکھا جاتا ہے شبیہ تابوت والے دستے میں خاص بلتی زبان میں نوہوں کا استعمال ہوتا ہے اور بلتی مخصوص انداز میں سینہ زنی کی جاتی ہے شبیہ تابوت کے دستے میں بہت زیادہ جذباتی مناظر عموماً دیکھنے میں آتے ہیں تابوت کے سامنے آزادہ شبیہ تابوت کو مس کرنے کے لئے ہمیشہ لوگوں کی بیڑھ ہوتی ہے بلقصوص شیرخوار بچوں کو خاص طور پر شبیہ تابوت پر لائے جاتا ہے تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں یہاں پہ نو محرم کو ہم دعائیاں مجلس مرچہوانی کے بعد پھر ہم تازہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد اتتام چودہ محرم کو جب مجلسیں سب ختم ہونے پر ہم نے دعائیاں مجلس کے ساتھ اس کا تابوت کو کھول دیتے ہیں بلتستان میں جتنے بھی شبیہ تابوت برامت ہوتے ہیں تابوت شبیہ پہ آکے منت مانتے ہیں بیمار ہو یا پریشان ہو تو آکے شبیہ تابوت پہ ہم منت مانتے ہیں ہمارے منتیں پوری ہو جاتی ہیں شبیہ تابوت کے ساتھ خوشبو اود و امبر کا بھی استعمال ہوتا ہے ایک شخص کشمیری کانگڑی میں اود و امبر کے ساتھ ساتھ تابوت کے ساتھ چلتا ہے بلتستان میں مخصوص شبیہ تابوت کے باعث یہاں کے مجالس میں سوز گداس اور غم کی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے قاسم نسیم پی ٹی وی نیوز کردو قاسم نسیم پیدا